بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو ایک روز حضرت سعید علی حجویری رینطلہ طلعہ علی اپنی قیام کا پر تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے ایک بڑی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر دودھ کا مٹکہ رکھا ہوا تھا آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے جاؤ اس عورت نے کہا کہ میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی کیونکہ ہم یہ دودھ رائے راجو کو دیتے ہیں اگر نہ دیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے کھون نکلنے لگتا ہے آپ نے عورت کی بات سن کر کہا کہ یہ دودھ ہمیں دے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہارے بھینسوں کے تھنوں سے کھون نہیں نکلے گا اور وہ پہلے کے نسبت زیادہ دودھ دیں گی اس کے علاوہ ہر قسم کی آفذ سے بھی محفوظ رہیں گی یعنی تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا آپ کی ایمان فروض باتوں سے وہ عورت اس بات پر رضا مند ہو گئی کہ دودھ آپ کو دے جائے چنانچہ اس نے دودھ آپ کو دے دیا اور واپس لوٹ گئی شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کو دوہا تو جانوروں نے پہلے کے نسبت بہت زیادہ دودھ دیا اس کے بید برتن بھر گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ میں بے پناہ برکت ڈال دی یہ خبر بہت جلد لاہور میں فیل گئی آخر یہ بات لاہور کے گرد و نوا کے دیاتوں میں جا پہنچی کے لاہور کے باہر ایک اللہ کا فقیر ہے اگر اسے دودھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دودھ میں برکت ڈال دیتا ہے اور دودھ پہلے کے نسبت زیادہ ہو جاتا ہے چنانچہ لوگ برکت کی خاطر دودھ آپ کے پاس لے آتے آپ ضرورت کے مطابق لے لیتے اور بکیا دودھ انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور جب یہ لوگ گھر جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دوتے تو اس میں برکت شامل ہو جاتی اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا اس کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو رائے راجو کو دودھ دیتے تھے وہ دودھ دینا چھوڑ گئے اور اس کے خلاف ہو گئے وہ اپنے جادو کے زور سے ان سے دودھ کا نظرانہ وصول کرتا تھا اسے بہت تقبر تھا کہ ہمارا دودھ کیوں کر کوئی بند کر سکتا ہے جب اسے اصل حال میلوم ہوا کہ اللہ کے فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب بھینسو کے تھنوں پر نہیں چلتا تو اس نے سوچا کہ پہلے سے جادو کو تیز کیوں نہ کر دیا جائے اور اس فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے جس کے پاس لوگ دودھ کا توفہ دینا شروع ہو گئے ہیں مگر اسے کیا خبر تھی کہ اللہ کے فقیر کی کیا طاقت ہوتی ہے اللہ کی رحمت اور مدد ہر وقت ان کے شامل حال رہتی ہے اکھرکار وہ انتقامی جذبے کے تحت ایک روز آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہمارا دودھ تو بند کروا دیا اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو ہم تمہیں اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور تم اپنی طاقت دکھاؤ دیکھیں کون جیتتا ہے اس کا خیال تھا کہ سادہ سا فقیر میرے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہے میں اسے اپنے علم کے بنا پر زہر کر کے یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا لیکن اسے کیا معلوم کہ اللہ کے فقیروں کے پاس کتنی بڑی روحانی قوت ہوتی ہے جس کے سامنے دنوی طاقت ہیچ ہو جاتی ہے آخر اس نے کہا کہ ہماری طاقت دیکھو یہ کہہ کر اس نے اپنی زبان سے کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑنے لگا اور آہستہ آہستہ اوپر فضا میں بلند ہونا شروع ہو گیا حضرت سعید علی حجویری رحمتلہ طلع علی نے جب یہ دیکھا تو دل میں یہ دعا کی یا الہی اب میری عزت کا مسئلہ تیرے ہاتھ ہو ہے اس دعا کے بعد آپ نے اپنے جوتیوں کی طرف دیکھا تو وہ فوراں ہی ہوا میں بلند ہو کر اس کے سر پر پڑھنے لگی اور وہ مزید اوپر جانے سے رک گیا اور جوتے پڑھنے سے آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف آنے لگا آخر تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر آ گیا اس کے جادو نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ اپنی برتری منانے میں ناکام ہو گیا گرز یہ کہ حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ گئی مگر اس کی ہار کیا تھی وہ تو اصل میں جیت گیا فوراں اس کا ضمیر پیدار ہو گیا میں نے جو کچھ آج تک کیا ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں اللہ کے بندے آخر اللہ کے بندے ہی ہیں جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں بے شمار خداوں کو پوجھنے کا نظریہ تھا وہ تبدیل ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا خدا واحد ہی سچا ہے وہ زبان جس پر جادو کا ورد تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی صداقت بول اٹھی آخر وہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی کہ حضرت مجھے بھی راہ دکھلا دیجئے جس پر آپ گمزن ہیں چنانچہ کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا کیسی اللہ کی شان ہے کہ سرکار کو زیر کرنے آیا تھا خود زیر ہو کر چلا کفر کے لئے آیا تھا سائے بے ایمان ہو گیا یہ ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ کی کرامت اس کرامت سے اس کافر کی کایا پلٹ گئی اور وہ مسلمان ہو کر موزز اور مکرم ہو گیا موسیقی موسیقی